پردان منتری موڈی نے واران اسی سے اپنا چناف جیت لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت بدائی اور صبح جو بی جے پی مکھیالے پر لڈو بن رہے تھے اب آپ انہیں پوری ارجہ کے ساتھ پورے جوش و خروش اور انرجی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں ہیٹرک لگائی ہے لیکن گورب بھاٹیہ جیت کا انتر بہت کم ہو گیا یہ بڑی دخت بات رہی ہوگی پچھلی بار چار لاکھ ستر ہزار ووڈ سے زیادہ کام یہ انتر جی گورب جی جو بارہ سال تک لگاتار مکھیالے پردان منتری رہے چناف نہیں ہارے دس سال سے دیش کے یشتری پردان منتری چناف جیتے ہیں ہیٹرک لگائی ہے اور ان کے نترت میں تیسری بار لگاتار بھاجپا اور انڈیا کی سرکار یہ اپنے آپ میں نہیں دکھاتا کہ انتہاس رچا گیا ہے جو بات میں کہہ رہا تھا میں پوری کرلوں جی دوہزار چودہ میں وہ چھاتر فرسٹ آیا دوہزار چوبیس میں بھی وہ چھاتر فرسٹ آیا لیکن کون انگلی اٹھا رہا ہے جو چھاتر خود فیل ہو جاتا ہے اس چھاتر کو انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے جو بھی یہ پکرا پھوڑتا ہے اس چھاتر کو انڈیا اور بھاجپا پہ کوئی انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے جو سویم فیل ہوتا ہے یہ نشچت طور پر بڑی بات ہے گورب بھانٹیا اس کو نکارہ نہیں جا سکتا کہ تیسری بار اگر پردان منتری بنتے ہیں نریندر موڈی تو اپنے آپ میں ہندوستان کی اتحاس میں پردان جوالال نہرو کے بعد دوسرے پردان منتری ہوں گے لیکن میرا سوال دیپک جھا سے ہے میں مانتا ہوں کہ اس بار اجے رائے کی ہار کا انتر کم ہوا ہے لیکن اس سے ایک سندیش یہ گیا اور بی جے پی نے یہ کہا کہ دیکھئے ان کے پاس کوئی چہرہ ہی نہیں ہے اتنا طاقتور کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جسے یہ پی ایم کے سامنے اتار سکیں بار بار اجے جھا اجے رائے ایک بار ہارنے کے بعد دو بار ہارنے کے بعد تیسری بار بھی اجے رائے ہی ملے ملے نہیں بات ہے کہ جب آپ کسی دانوی سکتی کا کسی آسوری سکتی کا سامنا کرتے ہیں ایک بار دو بار جو جرہ سندھ تھا اپنے کرشن کے یوگ میں دو پر جرہ سندھ تھا تو جرہ سندھ سے کرشن بھگوان سترہ بار ہارے تھے لیکن اٹھارویں بار جرہ سندھ کے ٹاغوں کو دو پھار کر دیا تھا تو لوگ تنتر کی لڑائی میں جو بھاچپا روپی جرہ سندھ ہے بھاچپا روپی بھسما سور ہے تو جنتر روپی کرشن جو ہے دو بار تین بار چار بار لیکن ہرائے گی جرور اور اس کے لیے آج آخری کھیل ہے بھاچپا کو ہرانے کا یہاں پہ نریند مودی جی کا اتنا برینڈ مودی چڑھ رہا تھا صوبہ سے لے کر سام تک چینل سے لے کر میڈیا تک مودی کی گارنٹی تو مودی کی گارنٹی ہے تھی کہ چار لاکھ سے جیتنے والے مودی جی آٹھ ڈیڑھ لاکھ پی آگے اٹک گئے راہول گانڈی جی چار لاکھ پانچ لاکھ بوٹوں سے جیت رہے جن کے لیے کہتے تھے راہول گانڈی جی ہار جائیں گے امیٹھی سے اسمرتی ہرانی جی صاحب ہو گئی جو صوبہ صاحب راہول گانڈی کے نام کی مالا جبتے تھے ایک ہمارے کارکرتہ سے ہار گئے جو کہتے تھے راہول گانڈی جی ڈر گئے تو آج ماحول کیا ہے بھاچپا ڈری ہوئی ہے اب بھاچپا جملوں کی بات نہیں کرے گئے اب بھاچپا برگلانے کی بات نہیں کرے گئے اور آپ کے چینل پر بیٹھ کے بھاچپا پروکتہ آج اتنی بے سنوی سے اتنی معصومیت سے ایک چھاتر دو چھاتر کے بیچ میں گھڑیت چلا ایک چھاتروں کی بات نہیں ہوتی ہے یہ لوگ تند کی بات ہے یہ سمدھان کی بات ہے سرکار کی بات ہے بھاچپا کہتی تھی کہ ہم چار سو لائیں گے اس کا مطلب ہے تھا کہ دو سو بہتر آج لالے پڑھے دو سو بہتر دیکھئے دیفک جا آپ بلکل آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں سوائے اینکر اس کو بھاچپا کا پروکتہ بتانے کے میں آپ کو اس پشٹ کر دوں کہ جتنے الزام آپ چناب ہارنے کی جھنجولہٹ میں لگاتے ہیں وہ سب نرادھار ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے ای وی ایم سے لے کر اینکروں کو گودی میڈیا بتانے تک یا پھر اینکروں کو بی جے پی کا پروکتہ بتانے تک یا تو آپ اتحاس نہیں جانتے میرا یا زینیوز کا یا پھر میں سمجھ نہیں سکتا مکیش کیجریوال کو جوڑنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات سن کر کے مکیش کیجریوال میں کہہ رہا تھا کہ جو شبدوں کا استعمال کر رہے تھے کہ آسوری شکتی اور ورسس کوئی دیوی شکتی اتر گئی اجیر آئی جی کا اتحاس کیوں بھول رہے ہیں آپ اجیر آئی جی راج نیتی میں آئے کب کچھ یاد ہے کیا اجیر آئی جی کے خلاف کتنے مقدمے ہیں کچھ یاد ہے کیا پہلی بار پچھتر ہزار ووٹ ملے تھے دوسری بار ڈیڑھ لاک ملے تھے اس بار بھی جیتے تو نہیں ڈیڑھ لاک سے ہارے ہیں اب بات یہ ہے کہ اجیر آئی تب آئے تھے جب ان کے بھائی کی آپ کے اب جو سہیوگی ہیں انہوں نے ان پہ آروپ لگا تھا ان کے پریوار نے خود ہی لگایا تھا اور تب ہی وہ کہا جاتا ہے کہ گینگ میں آئے گیارہ بارہ ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے وہ ان کے اوپر گنڈا ایکٹ لگا چلیے ٹھیک ہے مکیش کھیجری والی آپ نے اپنی بات کر دی آج جیت کی بات کرتے ہیں کانگریس کا اچھا پردرشن رہا ہے انڈیا گڑ بندن کا بہترین پردرشن رہا ہے وہ بدھائی کے پاتھ رہے لیکن گورب بھاٹیا سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سر کمی کہاں رہ گئی کیونکہ چار سو پار کا لکش حاصل نہیں ہوا ایک سچائی یہ بھی ہے لڑڈو آپ کھائیں گے لیکن تھوڑے بے من سے کھانا پڑے گا اس لڑڈو کو یہ ماننا پڑے گا آپ کو میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کمی کہاں رہ گئی سر اس کا آقلن ابھی نیجی طور پر آپ نے کیا کیا ہے سمیق شاتوباد میں ہوتی رہے گی انوران جی بلکل بھی بھارتی جنتہ پارٹنگ میں یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ آپ ٹھیک رہا ای بی ایم پہ پھوڑ دو یا آپ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کی کمی بتاؤ یا تو بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے یا ہم سیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر آکڑا یہی دہتا ہے اور ہم نے جیسا امید کری تھی ویسا نہیں ہاتا تو آپ پہ چنتن بھی ہوگا اور بہتر ہونے کی پرکریہ کی شروعات ہو جائے گی اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت تپ بہت ایمانداری سے نریندر بودی جی نے جنتہ کی سیوہ کری ہے ان کو آشروات بھی ملا ہے ہاں ہماری امید پہ یہ کھڑا نہیں اترتا ہے لیکن گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانے جنگ میں وہ تفل کیا گرے گے جو گھٹنوں کے بل چلا کرتے ہیں گنشیام تیواری جی بھی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ایک بار سماجوادی پارٹی کا بھی رکھ کر لینا چاہیے گنشیام تیواری جی رام گپال یادو جی نے کہا کہ ہماری سرکار بن رہی ہے ہم نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یہاں کڑے فگرز تو آپ کے پکش میں نہیں ہیں انہوں نے کہاں دیکھتے جائیے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ نمبرز آپ کہاں سے لائیں گے کیا آپ NDA سے وہ نمبرز لائیں گے جی ڈیو اور چندربابو نائی ڈیو سے بات کر کے اپنی طرف کیا وہ آپ کی طرف آئیں گے بہت سادھاریٹ سی بات ہے کون گھٹنوں کے بل چاہنا چاہتا ہے جن لوگوں نے یہ NDA نہیں ہے پہلے تو یہ Narender Surrender Alliance ہے Narender Modi اور ان لوگوں کا الائنس جن کی باہ مروڑ کر کے بلیک میل کر کے ترہ ترہ کے سی بی آئی ڈی کے مادہم سے ان کو surrender کر آیا گیا کون گھٹنوں کے بل چلنا چاہے گا Narender Modi جی کے سامنے ان کے تانہ شاہی کا سپنا چکنا چور ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ چند بابو نائیڈو گھٹنوں کے بل چلنا چاہیں گے یا نتیش کمار جی گھٹنوں کے بل چلنا نتیش کمار جی کے DNA پر سوال اٹھایا گیا کیا کیا نہیں کہا گیا اگر Narender Modi جی کے الائنس پارٹنر کا حال دیکھنا ہے تو جیسا میں نے چیلنج کرتا ہوں کشمیر سے لے کے کنیا کماری اور گجرات سے لے کر کے میزورم تک آپ ایک ڈل بتا دیجئے جس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ڈسا نہ ہو جس کو برباد نہ کیا ہو چاہے وہ شیو سے نہ ہو جو ان کی سب سے پرانی الائنس پارٹنر ہے یا نتیش کمار ہی ہو جن کے پارٹی کے ایک ریک نیتہ ان کی سرکار میں منتری تھے شریرام چندر پرساد سنگھ تو جو پارٹی ہر الائنس پارٹنر کو ناک کی طرح ڈس لے اس کے ساتھ کوئی نہیں جانا چاہتا بھارتی جنتہ پارٹی آج دو سو چالیس دو سو چالیس اسی ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ڈیو کے جی ڈیو کے راجیو رنجن راشتے سچے بیٹھے ہوئے اسی ڈیبیٹ میں کیسی تیاغی کہہ چکے ہیں کہ ہم نریندر مہدی کا ساتھ چھوڑ کر کے بی جی پی کا ساتھ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جائیں گے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے مہدی جی کے ساتھ راجیو رنجن جی آپ نہیں گئے اور چندرابابو نائیڈو چلے گئے تب کیا کیجے گا نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ چندرابابو نائیڈو یا نتیش کمار جی دونوں میں سے کوئی کہیں جانے والے نہیں ہیں دیکھیں چندرابابو نائیڈو جی جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آ کر اور وہاں پاون کلیان جی کی پارٹی کے ساتھ ویدان سبا اور لوگ سبا میں جو نتیجے ہیں وہ اس آلائنس کو ایک پرچند جنادیس ہے آنڈر کی جنتہ نے لمبے سمیے کے نرواسن کے بعد انہیں واپسی کا اثیرواد دیا ہے جہاں تک بیہار کا سوال ہے دیکھیں نتیش کمار جی کو لے کر آج سماجوادی پارٹی بہت ہی اودار دیکھ رہی ہے میں نے کئی بار بحث میں ان کے ویچار بھی سنے ہیں اور کانگریس کے نتاؤں کے بھی بیان ہم لوگوں نے سنے ہیں دیکھیں یہ گڑ بندن جس کو تیسری بار جنتہ نے سرکار بنانے کا اثیرواد دیا ہے جو بھی گڑ بندن کے ساتھ ہے وہ گڑ بندن کے ساتھ رہے گا اور اب جو یہ آکڑے ہیں جی اب آپ کے سو کا جو سمیہ ہے یہ پانچ بچ کٹ کے اپنے گھنشیام تیواری جی کی بات نہیں سنی پوری وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گڑ بندن میں بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے سرینڈر موڈ میں ہیں کون نکل کر وہاں سے جا پائے گا اتنی ہمت کون جھٹا پائے گا یہ بات گھنشیام جی بھی جانتے ہیں گھنشیام جی نتیش کمار جی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور نتیش کمار جی دیش کی راجیتی میں ویڑلے ان دیتاؤں میں ایک ہیں جن کے پچاس ورسوں کے ساروڈانیک جیون میں کبھی بھی کوئی بھرستہ چار کاروپ نہیں لگا اور نہ ان کو پریوار کے کسی سدہ سے کوئی پروساہیت کرنے کے لئے کوئی راجیتی سمجھتا بلکہ ٹھیک کہہ رہے راجی ورنجان آپ لیکن نتیش کمار ہی ہیں جو کہ چکے تھے کہ بی جے پی کے ساتھ جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اب اب کیا گیرنٹی ہے کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں چلا انڈیا گھٹ بندن میں موڈی جی کے ساتھ رہنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا دیکھیں گھٹ بندن راجیتی میں یہ سامان نے گھٹنا نہیں ہے آپ اگر دیکھیں گے کانگریس اور سماجبادی پارٹی ویدان سبھا ساتھ لڑے سماجبادی پارٹی کے ساتھ تھی بہوجن سماجبادی 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 آج ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ وہاں آرینڈی تھی آرینڈی آج وہاں نہیں ہے گھٹ بندن راجیتی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جنتہ دل یونائٹیڈ اینڈیا کے سستہ پک دلوں میں سے ایک ہے اور مجھے جو ایک راجنیتی کیول ایک یہی جیلی سی نیوز